السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ باکہ آپ سب کو ہمیشہ دیکھ رکھیں ہمیشہ اس سے مسکراتے رہیں جناب آج ہم بنائیں گے دال حلیم محورم سپیشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زیادہ ایزی سے سٹیپس ہیں مرش فالو کیجئے گا پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر بھی مرش کر دیا کریں جناب سو بہت ہی ایزی سے س سکھاؤں گی مرش آپ نے دیکھنا ہے دین مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک بھی مرش دیجئے گا کہ کیسا لگے آپ کو ٹھیک ہے چلیں جب اس میلہ پڑھ کے شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا جناب دال چنہ لے لیا ایک کپ دال ماش لے لیا ایک کپ اور دال مونگ لے لیں گے ایک کپ ٹھیک ہے یہ تین دالے لے لیا اور ایک کپ ہم نے لے لینے چاول چاول آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے چاول بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ان سبی کو ہم نے مکس کر کے اچھی طرح سے ان کو چن لینا ہے تاکہ ان میں جو بھی پتھر وغیرہ یا جو بھی ایک چار چیز ہے اس کو ہم نکال سکیں ٹھیک ہے سو اچھی طرح سے ہم نے ان کو چن کے تین سے چار مرتبہ پانے سے اچھی طرح سے ووش کر لینا ہے جب پانی ایک دم کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے دین ہم نے ان کو سوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دوسری طرف ہم نے لے لیے مسالے جن سے ہم حلیم کا جو مسالہ ریڈی کریں گے ہم نے لے لیا ہے ثاب ہے یہ دھنیا لے لیا ہے دارچینی لے لیا ہے دارچینی کا پاورڈر میں نے لے لیا ہے گڑی پتہ لے لیا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا ہے جناب سبس علائچی زیرا ان سب کو گرائند کر کے آپ نے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پیازوں کو چھوڑا سا گولڈن براؤن کر لیا ہے جناب ٹھیک ہے سو ہاف پیاز ہم نکال لیں گے ہاف سے زیادہ ہی ہم نکال لیں گے دھر ایسے اس میں رہنے دیں گے اور یہ جو پیاز ہم نے نکال لے ہیں ان کو ہم اندف اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے دو ڈیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیش منز کے ادرک اور لیسن کا پیش ایڈ کر دینا ہے پیش ایڈ کر کے اس کو ہم ایک سے دو منتہ کے لیے بہت اچھی طرح سے کوک کریں گے جب کشپو آنے لگے گی ہم نے جو گرم مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا گرائن کر کے اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اسٹیج پر آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے وانا مسالہ جل سکتے ہیں ٹھیک ہے سو وان ٹیبل سپون ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر منز کے لال میرچی کا پاوڈر وان ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیا اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے حلدی کا پاوڈر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے تین سے چار منٹ تک کے لیے اور دورہ سا پانی بھی ایڈ کر دیجے گا وانا کیا ہوگا ہمارے مسالے جل چاہیں گے ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ تک کے لیے کوک کر لینا ہے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا بون لیس مٹن ایڈ کر دیا آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں بیف بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں جو انسا بھی حلیم آپ کو اچھا لگتا ہے اب وہی والا میٹ یوز کر لیجئے ٹھیک ہے جناب سو میں نے وان کے جی مٹن یوز کیا ہے بون لیس آوید بون بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بون لیس یوز کیا ہے اس کو اس مسالے میں ایڈ کر کے سات سے آٹھ منٹ تک کے لیے ہم نے بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب اچھی طرح سے بھون جائے گا ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے کافی سارا پانی ایڈ کریں گے ایک جگ بھر کہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اس کو کور کر دیں گے اور پکنے دیں گے دوسری طرف ہم نے جناب جو دالیں سوک ہونے کے لیے رکھی ان کو ہم نے دوسرے جلے پہ رکھ لینا ہے اس کو ہم نے اوبال لینا ہے ٹھیک ہے سو سات سے آٹھ منٹ تک کے لیے ہم نے دالوں کو اچھی طرح سے اوبال لیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور گرائنڈر میں ڈال کے ہم نے اس کا پیش بنا لینا ہے ٹھیک ہے جناب یہ جو دالیں ہم نے سوک کی تھی دین ہم نے ان کو بوائل کیا دین ہم نے ان کو گرائنڈر جار میں ڈالا اور ان کا پیش بنا کر رہی کر لیا ہے ہمارا جو گوشت ہے وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں جناب سی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت اچھی طرح سے یہ کوک ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سبی کے سبی جو مٹن کے پیسیز ہیں کوک ہو چکے ہیں اچھی طرح سے سوفٹ بھی ہو چکے ہیں ہم نے ان کو نکال لینا ہے ایک الگ پلیٹ میں نکال کے ہم ان کو شریڈ کر لیں گے اور اسی مسالے میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے جو اپنی دالیں گرائنڈ کر کے ہم نے رکھی ہوئی تھی پورے کا پورا پیش ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سو بہت ہی مزے کی حلیم کے یہ ریسپی ہے میری ماما کی سپیشل ریسپی ہے میری ماما اسی طرح سے حلیم بناتی ہے اور بلیف میں اتنا سادہ مزے کا حلیم بن کر ریڈی ہوتا ہے سو آپ بھی اس محرم پہ مشٹ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا لگی گا سو ہم نے دالیں مکس کر لی اور اس کے بعد جو ہم نے مٹن نکالا تھا اس کو شریڈ کر لیا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور بہت اچھی تحسی ہم نے اس کو اس کنڈیشن میں پندرہ بیس منتہ کے لئے کوک کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ جو ہینڈ بلینڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے بہت اچھی تحسی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہلیم ہے وہ بہت سمودھ سا بہت مزے کا ریڈی ہوگا اس کے بعد جناب ٹو ٹیبل سپون بھر کی ہم نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا لیمن جوس سے بہت اچھا والا فلیور آتا ہے سو لیمن جوس کو آپ سکمت کیجئے گا اس کو آپ نے مرش ایڈ کرنا ہے سو اچھی طرح سے ہم اس کو اس طرح سے جناب مکس کرتے جائیں گے اور کوک کرتے جائیں گے اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سو ہلیم کی کچھ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جو بہت سمودھ سا اس کا پیش ریڈی ہوتا ہے یہ اسی کنڈیشن میں ریڈی ہوتا ہے کہ جب آپ جو چمچ ہیں وہ حلاتے جائیں گے سو بہت ہی مزے کہ ہمارا جو ہلیم ہے وہ بن کے ہو چکہ ہم ترکہ ریڈی کر لیں گے جو ہم نے ہلیم پر ڈالنا ہے ہم نے لے لیا ہے ایک پین اس میں ہم نے جو براؤن کا پیاس پہلے نکالے تھے وہ ہی پیاس ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی سبزمیرچی ایڈ کریں گے جس مرضی شیپ میں آپ کٹ کر لیجئے ٹھیک ہے سو میں نے اس کو سمپلی اسی طرح سے کٹ کر لیا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ایک سے دو منتہ کے لیے ہم تھوڑا سا کوک کر لیں گے بہت سارا اورکک نہیں کرنا بکاوز پیاسوں ہمارے براؤن ہیں سو بہت سارا کوک کریں گے تو پیاسوں کا جو کلر ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا میں نے اس میں لیمن ایڈ کر دیا اس کنڈیشن میں سو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہمارا جو تڑکہ ہے جناب وہ بن کے ہو چکے ہیں ریڈی بہت ہی مزی کی مجھے خوشبو آ رہی ہے اور یہی والا جو ہم تڑکہ ہے سارے کا سارا حلیم کے اوپر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جناب سو یہی جو ہم نے تڑکہ ریڈی کیا ہے اس کو سارے کا سارا ہم نے حلیم کی اندر ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اتنی مزے کی اس کنڈیشن میں خوشبو آ رہی ہے ترکیہ کی ایک آ رہی ہے اور دوسری حلیم کی بہت زیادہ مزے کا حلیم بن کے ریڈی ہوتا ہے جناب مرش ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور شیئر بھی مرش کر دیا کریں جناب اور مجھے فیڈبیک بھی مرش دیجئے گا جب آپ نے ٹرائے کیا دین مجھے کمینٹ سیکشن میں مرش بتائے گا کہ کیسا بنے ہے بہت ہی سیمپل سے ہی اسی سے سٹیپس ہے اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے سبی کے سبی سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کے لئے حلیم بنانا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا ٹھیک ہے جناب سو ہمارا حلیم ہو چکے ہر ریڈی اب ہم کر لیتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ اور سی کتنا سموز اور مزے کہ ہمارا حلیم بن کے ہو چکے ہر ریڈی اس کو آپ جس طرح سے بھی ڈیش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے کہہ لیجئے جناب میں نے تھوڑے سے براؤن پیاس ایڈ کر دیں گے ہیں لیمن رکھ دیا گرین چلیز رکھ دی ہیں سو سی جناب بہت ہی مسے کی لک آئیے مشرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یار رکھے گا اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا کیا رکھے اللہ حافظ جناب بائی اللہ حافظ جناب